اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ساتھوی جماعت مضمون ریاضی کا نوہ سبق مستقیم تناسب اور معقوس تناسب اس سبق کے مشکی سوالات 49 کے سوالات حل کریں گے اس مشکی سیٹ کا یہ پہلا پارٹ ہے اسی طرح اس سبق کا یہ پانچوہ ویڈیو ہے آئیے مشکی سیٹ 49 کے سوالات حل کرتے ہیں پہلا سوال سوریش اور رمیش نے ایک لاکھ چاوالیس ہزار روپیے چار نزبت پانچ میں سرمایہ کاری کر کے ایک کتہ ارازی خریدا کچھ سالو بعد فروخت کرنے پر انہیں بیس فیصدی نفع حاصل ہوا تو ہر ایک کو کتنا نفع ملا اب یہاں پر ہم سب سے پہلے دیا ہوا ہے لکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کل سرمایہ کاری دی ہوئی ہے جو ایک لاکھ چاوالیس ہزار روپیے ہیں اسی طرح سرمایہ کاری کی نزبت دی ہوئی ہے چار نزبت پانچ کچھ سال بعد یہ کتہ ارازی فروخت کرنے پر انہیں بیس فیصدی نفع حاصل ہوا یعنی نفع دیا ہوا ہے بیس فیصدی اور ہمیں یہاں پر سوریش اور رمیش کو کتنا نفع ملا یہ معلوم کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں سرمایہ کاری پر کل نفع معلوم کریں گے یعنی ہم ایک لاکھ چاوالیس ہزار روپیے پر کل نفع کتنا ہوا پہلے یہ معلوم کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر سوریش کو ملنے والا نفع معلوم کریں گے اور رمیش کو ملنے والا نفع معلوم کریں گے سب سے پہلے ہم کل نفع معلوم کر لیتے ہیں یعنی ایک لاکھ چاوالیس ہزار روپیے پر کل نفع یہاں پر ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے سو روپیے پر نفع بیس روپیے یعنی بیس فیصدی تو ایک لاکھ چاوالیس ہزار پر کل نفع یہ برابر ہوں گا بیس بٹے سو ضرب ایک لاکھ چاوالیس ہزار اسے حمل کرتے ہیں نصب نمہ کے دو سیفر اور شمار کنندہ کے دو سیفر کٹ گئے ہمارے پاس باقی بچہ ہے بیس ضرب ایک ہزار چار سو چالیس دونوں کی ضرب کرنے پر جواب آتا ہے اٹھاویس ہزار آٹھ سو یعنی ایک لاکھ چاوالیس ہزار روپیے پر کل نفع حاصل ہوا اٹھاویس ہزار آٹھ سو روپیے اب سرمایہ کاری کی نزبت دی ہوئی ہے چار نزبت پانچ اس لئے ہم یہاں پر سوریش کو ملنے والا نفع یہ فرض کر لیتے ہیں چار ایکس اسی طرح رمیش کو ملنے والا نفع یہ فرض کر لیتے ہیں پانچ ایکس یعنی دونوں کا نفع ملا کر یہاں پر کل نفع ہوں گا اس کا مطلب چار ایکس جمع پانچ ایکس یہ برابر ہوں گا اٹھاویس ہزار آٹھ سو اب یہاں پر ہم سب سے پہلے ایکس کی قیمت معلوم کر لیں گے چار ایکس جمع پانچ ایکس برابر اٹھاویس ہزار آٹھ سو یعنی چار اور پانچ نو ایکس برابر اٹھاویس ہزار آٹھ سو یہاں پر ایکس کی قیمت معلوم کرنا ہے ایکس کو جگہ پر رہنے دیں گے اٹھاویس ہزار آٹھ سو اپنی جگہ پر رہیں گا 9 یہاں پر ضرب کے ساتھ تھا طرفین کی دوسری جانب جانے پر نصب نوہ میں آئے گا اب 28800 کو 9 سے تقسیم کرنے پر جواب آتا ہے 3200 یعنی x کی قیمت آگئی ہے یہاں پر 3200 اب سوریش کو ملنے والا نفع کتنا تھا 4x پہلے ہم وہ معلوم کر لیتے ہیں اب 4x میں یہاں پر x کی قیمت رکھ دیتے ہیں یعنی 4 ضرب 3200 تو یہ ہوں گا 12800 یعنی سوریش کو 12800 روپیے نفع ملا اسی طرح اب رمیش کو ملنے والا نفع تھا 5x یہاں پر x کی قیمت رکھ دیں گے 5 ضرب 3200 یہ ہوں گا 16000 یعنی رمیش کو 16000 روپیے نفع ملا اسے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں سوریش کو 12800 روپیے اور رمیش کو 16000 روپیے نفع ملا اس طرح سے یہ پہلا سوال حل کریں گے آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں ویرات اور سمرات نے بھی ترتیب 120000 روپیے ہیں یہ بھی ہم یہاں پر لکھ دیں گے اب اس کے بعد ہم کل سرمایہ کاری یہاں ان دونوں کی مدد سے معلوم کر لیتے ہیں کل سرمایہ کاری یعنی ویرات اور سمرات دونوں کی سرمایہ کاری ان دونوں کی جمع کرنے پر یہاں پر حاصل ہوں گا 170000 اب یہاں پر سرمایہ کاری کی نزبت ویرات کے 50000 اور سمرات کے 120000 یعنی پچاس ہزار نزبت ایک لاکھ بیس ہزار اسے ہم مختصر کر دیں گے تو یہ ہوں گا پانچ نزبت بارہ اب یہاں پر ان کی نزبت حاصل ہو گئی اس کاروبار میں انہیں بیس فی صدی نقصان ہوا یعنی نقصان بیس فی صدی ہوا تو ہمیں یہاں پر ہر ایک کو کتنا نقصان ہوا یعنی ویرات کو کتنا نقصان ہوا اسی طرح سمرات کو ہونے والا نقصان یہ دونوں نقصان معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پوری سرمایہ کاری پر کتنا نقصان ہوا یہ معلوم کر لیتے ہیں ہم یہاں پر ہمیں ایک لاکھ ستر ہزار روپیے پر کل نقصان معلوم کرنا ہے سو روپیے پر نقصان پیس روپیے ہوا اس لیے ایک لاکھ ستر ہزار روپیے پر نقصان یہ برابر ہوں گا بیس بٹے سو ضرب ایک لاکھ ستر ہزار یہاں پر شمار کنندہ اور نصب نمہ کے دو سیفر کارٹ دیں گے ہمارے پاس باقی بچیں گا بیس ضرب ایک ہزار ساس سو دونوں کی ضرب کریں گے تو ہمارے پاس بچیں گا چوتیس ہزار یعنی ایک لاکھ ستر ہزار روپیے پر کل نقصان چونتیس ہزار روپیے ہوا اب یہ چونتیس ہزار روپیے نقصان ویرات اور سمرات دونوں کا ہے ہمیں یہاں پر ویرات اور سمرات دونوں کا الگ الگ نقصان معلوم کرنا ہے اس کے لئے ہم یہاں پر نزبت کا استعمال کریں گے سرمایہ کاری کی نزبت تھی پانچ نزبت بارہ اس لئے نقصان کی نزبت بھی پانچ نزبت بارہ ہی ہوگی یعنی یہاں پر ہم ورات کو ہنے والا نقصان یہ فرض کر لیں گے پانچ ایکس اسی طرح سمرات کو ہنے والا نقصان یہ فرض کر لیں گے بارہ ایکس اب دونوں کے نقصان کی جمع کریں گے تو وہ چونتیس ہزار آئے گا یعنی 5x جمع 12x برابر 34000 اسی کا ہمیں استعمال کر کے دونوں کا نقصان معلوم کرنا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے ہم x کی قیمت معلوم کرتے ہیں 5x جمع 12x برابر 34000 اس لیے 12 اور 5 17x برابر 34000 x کو جگہ پر رہنے دیتے ہیں یہ برابر ہوں گا 34000 بٹے 17 34000 کو 17 سے تقسیم کرنے پر جواب آتا ہے 2000 2000 یعنی x کی قیمت آئی 2000 اب یہاں پر سب سے پہلے ہم ویرات کو ہونے والا نقصان معلوم کرتے ہیں جو ہم نے فرض کیے تھے 5x یہاں پر x کی قیمت رکھ دیں گے x کی قیمت ہے 2000 یعنی 5 زرب 2000 تو یہ برابر ہوں گا 10000 اسی طرح اب سمرات کو ہونے والا نقصان تھا 12x یہاں پر x کی قیمت رکھ دیں گے یعنی 12 زرب 2000 یہ ہوں گا 24000 تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر ویرات اور سمرات کو ہونے والا نقصان معلوم کیے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ویرات کو 10000 روپیے اور سمرات کو 24000 روپیے نقصان ہوا اسی کے ساتھ یہ دوسرا سوال یہاں پر ختم ہوا انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم سوال نمبر 3 سمجھیں گے اللہ حافظ